اس وقت میں موجود ہوں ایک سٹیچنگ یونٹ میں اور ہمارے ساتھ ماسٹر ریاست موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس مشین پہ کام کر رہے ہیں یہ کون سی مشین ہے جی ریاست صاحب یہ جوکی مشین ہے جپانی مشین ہے اس پہ ہم کام کرتے ہیں ویسے تو آج کل سٹیچنگ مشینیں کافی کمپنیوں کی آ چکی ہیں لیکن یہ پرانی مشینیں اس کا نام پچپن پچاس ہے اس کا پچپن پچاس مشینیں بھی ہوتی ہیں لیکن یہ جپانی مشینیں ان مشینیں کو مقابلے میں یہ زیادہ اچھی ہے مضبوط ہے زیادہ دیر چلتی ہے اس کی سٹیچنگ جو ہے اس کی سلائی ہے اس کی زیادہ فنشنگ آتی ہے اچھا کام ہوتا ہے ان سے اس پہ تو آپ مجھے یہ بتائیں جو عام گھروں میں مشینیں ہیں ان میں اور اس میں خاص کیا فرق کیا زیادہ فرق کس چیز کا آتا ہے اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کیونکہ وہ تو ہاتھ کی مشینیں ہیں اس سے یہ زیادہ کمفورٹیبل ہے اس کا ادھر لگا ہوتے ہیں ہینڈ کے ساتھ یہ جو اس کا ہوتے ہیں بوٹ اٹھانے والا ہاتھ کے ساتھ اس کا یہ گوڑے کے ساتھ رفتے ہیں اس سے جلتی کام ہوتے ہیں اس پہ اگر آپ دو سوٹ سلائی کرتے ہیں تو اس پہ آپ دس کر سکتے ہیں اچھا یہ جو جوکی کے علاوہ بھی تو یہ طرح یہ وائٹل مشین ہے اس کا تھوڑا سا بتا دیں یہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے وہ چائنہ کی مشین ہے اور یہ جپانی مشین ہے اچھا قیمت میں بھی فرق ہوتا ہے قیمت میں بھی فرق ہوتا ہے وہ نئی ہوتی ہے بائیس پچیس ازار کی مل جاتی ہے یہ بھی سیکنڈ انڈ بائیس کی مل جاتی ہے بیس کی مل جاتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں یہ زیادہ مضبوط ہے یہ اچھا کام ہوتا ہے اس کے اوپر سپیڈ اس کی ٹھیک ہے سپیڈ ان سے تیز ہے مضبوطی میں صحیح ہے سٹیچنگ میں صحیح ہے کام میں سپائی اس میں زیادہ آتی ہے اس میں صحیح فنشنگ آتی ہے یہ نئی تو نہیں ملتی ہوں گی نہیں نہیں ملتی یہ پرانی ملتی ہیں یہ سب سے اچھا مارڈل ہے جپانی مشینوں میں جوکی کا پچپن پچاس سب سے اچھا مارڈل ہے یہ جوکی مشین کا یہ اگر خراب گارہ ہو جائے تو پھر کہوں سے اس کو رپیر کرتے ہیں چھوٹی موٹی خرابی آجائے تو ہم خود بھی سٹ کر لیتے ہیں اگر زیادہ کوئی چیز وغیرہ ٹوٹ وغیرہ جائے تو پھر اسے ہم کاریگر کے پاس لے کے جاتے ہیں کاریگر پھر سٹ کرتا ہے یا کاریگر کوئی در بھلا لیتے ہیں تو زیادہ خرابی ہوتی کیا ہے ان میں زیادہ سے زیادہ خرابی اس کا یہ گز لوز ہو جاتے ہیں اس میں مشھ ڈالنے پڑ جاتے ہیں زیادہ چلنے سے ان کے گز لوز ہو جاتے ہیں اور ان میں بہت کم خرابی آتی ہے جو اس کا آئل پمپ ہوتا ہے بند ہو جائے۔ آئل نہ آئے جائے یہاً تو اس میں خرابی آجاتی ہے۔ اس کا آئل پمپ لگا ہوا ہوتا ہے یہ اپنی پیوئے ضاقتز آئل پمپ oil پہلے پڑا ہوتا ہے PRS یہ سامنے کی وجہی پسیٹی لگتا ہے یہ اس کا شٹیل ہے شٹیل کی ٹائمینگ ہوتی ہے اگر ٹائمنگ آؤٹ ہو جائے کاریگر اس کو سیٹ نہیں کر سکتا جو سٹچنگ کا کاریگر ہے پھر اس کو مشین کے کاریگر کے پاس لے جانا پڑتے ہیں وہ اس کی شیٹنل کی ٹائمنگ سیٹ کرتے ہیں تو ویسے پورے جو کتنے عرصے بعد اس کی جو ہے نا سروس ٹائپ کرتے ہیں جو سروس ہی ہوتی ہے اور کتنے عرصے بعد کرتے ہیں اس میں مثلا یہ آئل خود ہی اس کو جس ٹائم آپ چلائیں گے پوری مشین کو خود ہی آئل یہ پاپ دے دے گا آئل گندہ ہو جائے یا کم ہو جائے تقریبا یہ آئل ڈال دیں تو ایک مرتبہ ڈال دیں تین ایک مہینے تک آئل چلتے ہیں تین مہینے کے بعد آئل کو چینج کرنا پڑتے ہیں تین مہینے بعد بیشاک یہ دیکھنے میں صاف ہی نظر آئے گا دیکھنے میں صاف ہی نظر آئے گا لیکن چینج کر لیتے ہیں تاکہ نئے ہو جائیں باشین گا خراب تو شайтесь ضرورن خراب How rua انکی کوئی چیز ٹائم پارٹ ٹوٹ ٹوٹ رہا نہیں ہے pseکر بھی ٹوٹ کر is ان کے کوئی چیز ٹوٹا شintend wine یہ بہت خراب ہوا جاتے ہیں جو değişطل کی ٹائمنگ نہیں ہے جب مشین چلتے ہیں اس کی ٹائمنگ جلدی آؤٹ ہو جاتی ہے زیادہ مرتبہ خراب ہوتی ہے اس کے مقابلے میں وہ اگر تین مرتبہ ٹائمنگ آؤٹ کرتے ہیں تو یہ جوکی مشین ایک مرتبہ کرتی ہے یہ اس سے زیادہ مضبوط ہے داگے دونوں میں سہم ہی استعمال ہوتے ہیں سہم ہی استعمال ہوتے ہیں باگے فنکشن بھی سب کے ایک ہیں مشینہ سب کے فنکشن ان کے جوکی کے وائٹل کے ان کے ایک ہیں ابھی دوسری ایک آئی ہے ان کا فنکشن تھوڑا چینج ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اچھی مشین یہ ہے مضبوط یہ ہے جوکی مشین ہے اس کی موٹر کے بارے میں بتائیں اس کی موٹر کون کیا اس کی موٹر یہ جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ سرو چھوٹی موٹر کلاتی ہے یہ یو پی ایس وغیرہ کے ساتھ چل جاتی ہے سولر کے ساتھ یو پی ایس کے ساتھ اس کی جو اپنی اوریجنل موٹر آتی ہے وہ بڑی موٹر ہوتی ہے تو وہ بجلی کے بغیر نہیں چلتی یو پی ایس کے ساتھ نہیں چلتی وہ کافی بڑی ہوتی ہے تو اس کو چینز کر کے یہ چھوٹی سرور موٹر لگاتے ہیں اس لئے یو پی ایس سے سولر سے چل جائے